کرم مانگتی ہو بتا دیں تو آج کا وظیفہ رزق کے حوالے سے بھی ہے اور جوب کے حوالے سے بھی ہے یعنی کہ جو لوگ جوب لیس ہیں نوکری نہیں ہے جن کے پاس اور وہ اپنی پسند سے جوب کرنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں تنگی ہے گھر میں رزق مسئلہ ہے یعنی کہ کافی کرز بھی چڑھا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر کرز میں مبتلا ہو چکے ہیں اور کوئی وسیلہ نہیں بن رہا کرز اتارنے کا تو اس حوالے سے آج کا وظیفہ ہے اور اس کے علاوہ اس وظیفے کو آپ اگر کوئی اور آپ کا مقصد ہے تو اس کے لئے بھی کر سکتے ہیں لیکن خاص جو اس کا مقصد آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں وہ جوب کا ہے یعنی نوکری کے لئے ہے اور دوسرا رزق کے لئے ہے جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں جوب لیس ہیں وہ یہ عمل کریں ضرور کریں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں فرس ٹیم جو میرے چینل پر آیا ان کو خوش آمدید اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل کا نشان ضرور پریس کریں کہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ مل جائے ٹھیک ہے اور وظیفہ بتانے کی طرف چلتی ہوں لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ خاص باتیں جو میں ہر ویڈیو میں شیئر بھی کرتی ہوں آپ سے کہ ایک تو پانچ ویڈ کی نماز کی پبندی کیا کریں اور دوسرا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ضرور کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں کچھ جو آپ کو توفیق کو کوئی صدقہ کو خیرات ضرور کیا کریں تو پھر ہی کوئی وظیفہ شروع کیا کریں اور وظیفہ کو جب آپ کہتے ہیں نا ہمارا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ بھی چیز دیکھا کریں کہ آپ کے کون سے ایسے عمال ہیں جو آپ کے وظیفے کی اور دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کی طرف خاص توجہ دیا کریں کہ رزق حلال کھا رہے ہیں یا رزق حرام ہے چھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں یا پھر کسی کا دل تو آپ کی وجہ سے نہیں دکھا ہوا جس کی ایسے کچھ عمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعایں قبولیت یعنی قبول نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں ان میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے یا پھر انسان کے اوپر آزمائشیں ہوتی ہیں آزمائشوں کی وجہ سے بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے ایسا تو آزمائش میں سے نکلنے کے لیے استغفار کی کسرت کیا کریں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں کم از کم ایک دن میں آپ نے ہزار بار سونے سے پہلے استغفار پڑھ کے پھر سونے ٹھیک ہے یا سارا دن میں جب بھی آپ کرنا چاہیں استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا کریں تو ابھی آپ آزمائشوں سے ہستہ ہستہ باہر آ جائیں گے اور دروش شریف پڑھا کریں سب سے اچھا وظیفہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دروش شریف پڑھا کریں تو وظیفہ آج کا یہ ہے نوٹ کر لیجئے ایک ٹائم اس کا فکس ہے عشاء کی نماز کے بعد ہی یہ عمل ہوگا اور آپ نے جب عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے اس کے بعد آپ جب مرضی لیٹ نائٹ اس عمل کو کر سکتے ہیں جب آپ کو لگے کہ اب آپ سکون میں ہیں آپ کو کوئی ڈسٹراب نہیں کرے گا پھر آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں دوبارہ وضو کر لیں جب بھی وظیفہ آپ کرنے لگے ہیں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب بھی اگر تو فوراں کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک اگر نہیں تھوڑی دیر بعد آپ نے کیا وضو کریں وضو کرنے کے بعد بھی جانماز پر ہی بیٹھ جائیں تو آپ نے پہلے دروش شریف پڑھنا ہے ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اپنے مقصد کی نیت کریں جس طرح کی بھی نوکری آپ پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں اگر آپ کو نوکری کے لیے کرنا ہے جو آپ کا مقصد نوکری کے لیے ہے تو وہ کریں اگر رزق کے حوالے سے ہیں یا کرز کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیت کر لیں دعا مانگ لیں نیت کر لیں اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ سورہ علم نشرا جو ہے اس کو پڑھنا ہے بہت یہ آسان عمل ہے ساروں اکثر لوگوں کو سورہ علم نشرا زبانی یاد ہوتی ہے چھوٹی سی صورت ہے اتنی بڑی نہیں ہے تیسویں سپارے میں موجود ہے آپ اس کو پڑھیں اور زبانی اگر نہیں یاد تو زبانی یاد کر لیں اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے آپ نے ایک نشست میں بیٹھ کی عمل کرنا اور اس کے دوران آپ کوشش کریں گے کہ بولیں گے نہیں کسی سے بات چیت نہیں کریں آپ نے سورہ علم نشرا ایک بات شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے چالیس مرتبہ جو ہے سورہ علم نشرا پڑھنی ہے ٹھیک ہے چالیس مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرا کو پڑھنا ہے اور جب اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر آپ نے کیارہ مرتبہ دروشے پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے اپنے مقصد کی دعا کرنے کے بعد دعا جو ہے وہ بہت ہی آجزی کے ساتھ تو بہت زیادہ اس طرح سے ڈپٹ میں مانگنی ہے کہ آپ کو لگے کہ بس آپ ہیں اور آپ کا رب ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جو آپ کو سن رہا ہے بس اللہ تعالی ہے اور وہ آپ کو سن رہا ہے اس طرح سے ہم کلام اپنے رب کے ساتھ ہونا ہے اس طرح دعا مانگا کریں اور پھر دعا مانگنے کے بعد بھی ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور آمین کہلیں اس طرح ایک دن کا عمل آپ کا پورا ہو جائے گا اور یہ عمل سات دن لگاتار ہوگا اور پاکی کی حالت میں ہوگا ناپاکی کی حالت میں نہیں آپ یہ کر سکتے خواتین کو کہہ رہی ہوں کہ ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن پاکی سرح ہے قرآن پاک کو پاکی کی حالت میں پڑھا جاتا ہے تو آپ نے سات دن تک اسی طرح بقائدگی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے بغیر ناغہ کیے تو سیون ڈے کا تو صرف عمل ہے اور ایک دن میں چالیس مرتبہ سرح علم نشرا جو ہے وہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ سیون ڈے عمل یہ کر لیں سات دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا نہیں تو اگر سات دن میں نہیں بھی پورا ہوتا تو آپ اس عمل کو سات دن پورا کر کے پھر اس پر چھوڑ دیں اور انتظار کریں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہو جائے گی اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو بہترین اور اچھی جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی جوب مل جائے گی نوکری مل جائے گی یا اگر رزق کی پریشانی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی وہ تو لازمی دور ہوگی نا یہ عمل کرنے کے دوران ہی یعنی کہ آپ جب کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ وہ تو رزق کی تنگی تو دور ہوئی جائے گی لیکن جو نوکری ہے اس کے لئے پھر آپ انتظار بھی کریں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی خوش خبری ملے گی چوب کے والے سے تو یہ تھا آج کا وظیفہ اور امید کرتی ہوں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پیج کے اوپر آجیں اور وہاں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ مجھ سے وارڈس اپ نمبر مانگتے تھے تو وارڈس اپ نمبر تو فیلال میں نے نہیں دیا لیکن آپ کی آسانی کے لیے سہولت کے لیے فیس بک کا پیج بنا دیا تو اب وہاں اس کا لینک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اس کے جائن کر سکتے ہیں اور جائن کر کے وہاں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی سوال جواب ہیں وہاں پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ انفرمیشن تھی جو دینی ضروری تھی اور آپ آگے بھی آپ شیئر کریں اس چیز کو تاکہ ایک تو پیج کی بھی گروت ہو سکے اور دوسرا آپ لوگوں کے مسئلے مسائل جو ہے ان کا آپ سے ڈائریکٹ بات چیت کر کے تو آپ کو جواب دے دیا چاہے تو باقی آپ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا بہت سرا خیال رکھئے گا فیمان اللہ